ہیلو دوستو اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر وہ لیکچر نمبر ٹوئنٹی ٹو ہے ٹھیک ہے تو یہ لیکچر میرا ان کے لیے ہیں جو سبجیکٹ سپیشلسٹ بوٹنی بلیکچر اور بوٹنی یا بی ایس پارٹ ون ٹو یا کسی میں بھی اسٹیڈی کر رہے ہیں تو ان کے لیے جو ہے یہ سارا میرا لیکچر ہے تو آج کا جو ہمارے پاس سب سے پہلے ایم سی کیز ہے کہ بھئی ان ویچ اپ دا فالوئنگ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نیچے دیئے گئے پلانٹس میٹ سے کس کے اندر جو ہے اب نارمل سیکنڈری گروت ہوتی ہے سب سے پہلے جو سیکنڈری گروت ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ظاہر ہمیں پتا ہے کہ ڈائکوٹ پلانٹ کے اندر اور ڈراسینا ایک ایسا پلانٹ ہے جو کیا ہے وہ مونو کاٹ ہے تو مونو کاٹ کے اندر یعنی کہ سیکنڈری گروت ہو رہی ہے کونسی والی اب نارمل سیکنڈری گروت تو اس کو کیا کہا جاتا ہے یعنی کہ ڈراسینہ یعنی ڈراسینہ ایک ایسا مونو کارٹ ہے جس کے اندر کیا ہوتی ہے سیکنٹری گروت ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے روپس دوسرا ایک چیز ہے کہ ویلومن سیلس آر فاؤنڈ ایپی فیٹس ایپی فیٹس وہ پلانس ہوتے ہیں جو کسی ایک دوسرے پلانس کے سرفیس پہ ہوتے ہیں یعنی کہ سپورٹ وغیرہ معای کرنے کے لیے تو اس کو کہا جاتا ہے ایپی فائٹس تو ویلومن سیلس وہ ہوتے ہیں جو ان کو جو ہیں وہ ایپزارشن آف وارٹر یعنی کہ وارٹر جو ہیں ایپزار کرنے میں یعنی کہ مدد کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتی ہیں یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی آؤٹسائیڈ دا کاٹیکس ہوتا ہے یا بلو دا اپی ڈرمیس ہوتا ہے ان پلانس گروئنگ ان ڈسٹنگز میں سیپریٹ یا الگ جس کو ہم آہ انڈرسٹینڈ بھی کر سکے تو اس کو ڈسٹنگز کا ہو جاتا ہے انویل رنگز آپ کو بتائے کہ سالہ نے جو پلانس ہوتے ہیں سیکنڈری ظالم کے اکملیشن آہ کرتے جاتے ہیں تو ان کے آہ یعنی کہ ان کو دیکھ کر ہم جو ہیں ان کی نی نمبر آف رنگز جو ہیں وہ کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ کون ان سے والے ریجن میں یہاں پہ یعنی کہ ڈسکرائب کریں کہ اندر بیس آف ریجن تو ظاہر ہے یہ ٹیمپلیٹ ریجن ہوتا ہے تو ان کے اندر آپ کو جو ہیں وہ رنگ سے جو ہیں وہ ڈسٹنگٹ نظر آئیں گی باقی والوں کے اندر جو ہیں آپ کو رنگ سے اچھے طریقے سے نظر نہیں آئیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ اسکلرین کائمیٹس بندل شیتز پریزنٹ ہے اسکلرین کائمیٹس سیلز جو ہوتے ہیں ڈیٹ سیلز ہوتے ہیں جو سپورٹ وغیرہ پر پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ ان کی جو اسکلرین کائمیٹس بندل شیتز ہوتی ہے وہ گراس کے اندر ہوتی ہے جو ان کو کیا کرتی ہے وہ کور وغیرہ کرتی ہے ٹھیک ہے شیتز کی طرح اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ مارڈرن کلاسیفیکیشن اس بیس ڈھانے یہ جو ابھی مارڈرن والی کلاسیفیکیشن ہے اندھا بیس آف جو ہم جن کو کلاسیفائی کرتے ہیں تو فائلہ جی فائلو جنی جو ہوتی ہے جو مطلب ریلیشنشپ ہوتا ہے تو اس کے بنیاد پہ ہم کیا کرتے ہیں یہ ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فائلو جنی ہے اس کے بعد مروردہ ٹرم سسٹیمیٹک واس پروپوسڈ بائی سسٹیمیٹک جو ٹرم ہے یہ جو ری نے جو ہے وہ دیا ہوا تھا اس کے بعد پری فرٹیلائزڈ اینڈویس پم اس کرکٹرسٹک آف یعنی کہ ایک ہوتی ہے کبھی پوسٹ فرٹیلائز دیکھیں جیسے انڈویس پم کے اندر ڈیبل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے ایک سپم سے ایک ایک کے ساتھ ملتا ہے تو ایمبریو بنتا ہے ایک جو ہے دو دو پولر نیوکلائی کے ساتھ ملتا ہے تو وہ انڈویس پم بنتا ہے یہاں پہ پری فرٹیلائزیشن سے بھی پہلے جو ہے وہ انڈویس پم جب بنتا ہے تو یہ کرکٹرسٹک آف کیا ہوتی ہے جیسے ہوتی ہیں مارفالاجی کروموزم بیسٹ اسٹیڈی اگر آپ مارفالاجی آپ یعنی کروموزم کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اسٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو وہ یعنی کہ ہمارے پاس کون سے ہوتی ہے میٹا فیس اسٹیج جو ہے وہ ہمارے پاس بہت یعنی کہ فیمہ سے اس کے بعد اگر آپ جو ہے ان کی کرٹیکل اسٹیج اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہوتی ہے اسٹیج ہوتی ہے تو یہاں پہ جو صحیح آنسر ہے وہ ہمارا کون سوالا ہے میٹا فیس اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ بھئی ڈینی ریپلیکیشن اکرس ان وچ آف دا فیس آف سیل سائیکل سیل سائیکل کے کون سے فیس والے میں ڈینی ریپلیکیشن سب سے پہلے فیمس ہوتا ہے انٹر فیس اگر آپ کو جی ون فیس اس فیس یا جی ٹو دیا گیا ہے تو پھر آپ نے تھوڑا سا سمجھ لینا ہے تو یہ اس فیس ہوتی ہے جس اس کو سنتیس فیس کے کہتے ہیں اسی میں جو ہوتی ہے وہ ڈینی کی اصل ریپلیکیشن ہوتی ہے اور تینوں فیس یہ کس کے ہوتے ہیں انٹر فیس کے یعنی کہ ہوتے ہیں اگر ان کا کوئی آپشن نہیں ہے تو پھر آپ انٹر فیس کے ٹک کریں گے اگر جی ون فیس بھی ہے اس فیس بھی ہے جو ٹی جی ٹو فیس ہے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ جو ٹک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فلوڑیرین اسٹارج فلوریڈین اسٹارج جو ہوتا ہے جس کے بنیاد پہ جو ہیں ان کو ہم جو ہے وہ آئیڈنٹی فائی بھی کر سکتے ہیں تو یہ روڑ آف آئی سی کے کونسی والی ہے فلوریڈین اسٹارج یہ ہم جب یعنی کے لیکچر بارٹنگ کی جب ہم نے ٹیس دی تھی اس میں بھی جو تھا یہ سوال تھا تو فلوڑیرین اسٹارج جو ہوتا ہے وہ یعنی کے فاؤنڈین روڑ آف آسی ٹھیک ہے تو آج لیتنے کافی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ کے ساتھ حضر ہوں گے دعا میں یاد دیکھے گا شکریہ